موسیقی دبو بڑا ایک گمبیر مسئلہ اور اس سے متاثر ہو سکتی ہیں خوشکی والی اور گرمی والی نبزیں تو جو خوشکی والے لوگ ہیں بوجہ بماری دانت دانتوں کی بماری کی وجہ سے اور موں کی صفائی نہ کرنا بوجہ پیوریا بوجہ سل دیکھ یا تپ دیکھ اونٹ خوشک موں خوشک تو موں سے اپنا ترش جو کہ ناک کو بہت زیادہ جلن محسوس کرائے گی ایسی بدبو ان کے موں سے آئے گی خوشکی والے لوگوں سے اب آ جاتے ہیں جی گرمی والے لوگ گرمی والے لوگوں میں یہ بھی موں کی صفائی نہیں کرتے غذا ان کی متفہن جب ہو جائے کمی نیند ذنی دباؤ چڑ چڑا پن رتوبات سالے پیدا نہ ہونا گیس، ڈکاریں، قبض کی شکایات اور غذا کا گل سڑ جانا اس طرح کی جب ان کے میدے میں کفیات پیدا ہوں گی تو بھی ان گرمی والے لوگوں کے موں سے بھی بدبو آئے گی اب ان کا کرتے ہیں جی علاج تو سب سے پہلے جی خوشکی والے لوگوں کو تریاک کے میدہ دیں گے جس میں اجوائن دیسی دس چالیس گرام ہے قدینا اور گند کاملا سار وہ دونوں چیزیں بیس بیس گرام ہیں ایک ماشا کی خوراک یہ لوگ اپنا پانی سے استعمال کریں ساتھ جوارش جالی نوس ان کو دیں گے تاکہ وہ جلد فرق پڑے تو یہ بھی تقریباً ایک چھتائی چمچ یا آدھا چمچ یہ بھی آپ پانی سے استعمال کریں باقی یہ خوشکی والے لوگ جو ہیں یہ اپنا مسواک کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ پھر ان کے میدے سے بدبو اپنا موں سے بدبو نہیں آئے گی اب آجاتے ہیں جی گرمی والے لوگ گرمی والے لوگوں کو صرف اور صرف اکثیرِ بادیان کافی ہے جس میں حلدی ملٹی ساؤں فام وزن ہیں اچھی طرح سفو بنا لیں ایک ماشا کی خوراک ایک تو سبو نارمو استعمال کریں باقی دن میں تین بار یہ آپ پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ گرمی والے لوگوں کا جو موں کی بدبو ہے وہ انشاءاللہ لو جائے گا تو باقی خوشکی والے لوگ ہوں یا گرمی والے لوگ ہوں تو ان کو چاہیے کہ سونف لے لیں سونف کا تھوڑا اپنا سونف ویسے ہی سابت سونف لے کر موں میں ڈال دیں چباتے رہیں اس کا لاب نگلتے رہیں جب صرف پھوک رہ جائے تو وہ پھینک دیں دن میں دو تین دفعہ صرف یہی کرنے سے ان لوگوں کے موں سے جو بدبو آنے کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ لو جائے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ